اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک میں مسلمانوں کو بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑی برکت عطا کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی میں شامل ہے اس آیت کے ذریعے اللہ پاک کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو بادل مشک کی طرف چھٹ گئے ہوایں ساکن ہو گئیں سمندر ٹھہر گیا اور شیعتین پر اسمان سے شولے گرے اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہوتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بڑے فضائل ہیں اللہ پاک نے فرمایا جس چیز پر میرے یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے انیس دروغوں سے جو بچنا چاہتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی انیس حروف ہیں ہر حرف کے بدلے ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکت ہو جاتا ہے انسان جب کسی بھی پریشانی یا مصیبت میں مقتلہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسرس سے پڑھنا شروع کر دے کھانے پینے چلنے دورنے سونے اٹھنے سمیتھ ہر کام میں بسم اللہ شریف پڑھتے رہنا چاہیے اگر تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لوگے تو شیطان تم سے دور رہے گا اور رحمت خدا تم سے نزدیک ہو جائے گی جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ ہزار مرتبہ اس طرح پڑھے گا کہ ہر ایک ہزار پورا کرنے کے بعد دورد شریف کم از کم ایک مرتبہ پڑھے اور اپنے مقصد کے لئے دعا مانگے اسی طرح بارہ ہزار پورے پڑھے اور اپنے رب سے دعا کرے تو انشاءاللہ تعالی ہر مشکل سے نجات ملے گی اور ہر حاجت پوری ہوگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کوئی دعا رد نہیں ہوتی جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بلا شبہ میری امت بسم اللہ کہتی ہوئی آگے بڑھے گی اور میزان میں اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی